تلنگانہ ہائی کورٹ کے دس نئے ججس نے آج حلف لے لیا گوزشتہ روز مرکزی حکومت نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے لیے دس نئے ججس کو مخرر کرنے کا علامیہ جاری کیا تھا پانچ وقلہ اور پانچ جیوڈیشل آفیسرز کو جج بنایا گیا ہے جن کو آج حلف دلایا گیا سپریم کورٹ کالیجیم نے یکم فروری کو ان کے ناموں کی سفارش کی تھی ہائی کورٹ میں بیالی ججس کے مجملہ موجودہ طور پر انیس ججس ہے ان نئے ججس کے بعد ریاستی ہائی کورٹ کے ججس کی تعداد بڑھ کر انتیس ہو گئی ہے حلف برداری کی تقریب ہائی کورٹ کے پہلے کورٹ حال میں منعقب کی گئی جس میں چیر جسٹیس ستیس چندر شرما نے ان نئے ججس کو حلف دلایا پیٹرول اور ڈیزل کی اضافی قیمتوں کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے آج ٹی آر ایس کے جانب سے احتجاج کیا گیا جس کا احتمام ریاستی وزیر افضائش شموشیان تھلسانی سنی واسیادوں نے کیا اس احتجاج سے کتاب کرتے ہوئے ٹی آر ایس کی رکن کاؤنسل قویتہ نے کہا کہ ریاست کی خواتین کی طرف سے بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے کو اس مسئلے پر قومی دارال حکومت دہلی جا کر جد و جہد کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت نے پکوان گیس کی خیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے جس سے عوام سڑکوں پر آگئے ہیں انہوں نے اضافہ قیمتوں کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا اس موقع پر ریاست کی حکمرہ جماعت ٹی آر ایس کے کارکونوں کی جانب سے موڈی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی تلنگانہ کی گورنر تمیل اسائی صاندر یا راجن نے نیشنل انسٹیٹیوٹ فور مایکرو، سمال اور میڈیوم انڈل پرائیسز میں گرین انرجی کو طاقتور بنانے کے لیے ایک بنیل اقوامی کانفرنس کا افتادا کیا یہ کانفرنس مشردہ طور پر نی ایم ایس ایم ای اور چندردیب سولار ریسرٹس انسٹیٹیوٹ کا اشتراخ سے مناخت کی گئی تھی یہ کانفرنس ایم ایس کو ٹیکنالوجی، پالسی، مارکٹ اور چیلنجز کے بارے میں معلومات فرام کرنے کے بعد گرین انرجی کے ساتھ کاروبار شروع کرنے کے لیے تیار کریں گے ان کاروباری مواقع پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور ایم ایس ایم ایس گلوبل مارکٹ میں سولار، ای وی یا وین انرجی کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتی ہیں سب کاروبار کے ساتھ کچھ ایم ایس ایم ایس کی کامیابی کی کہانی کو یہاں پر روشنی ڈالی گئی تاکہ دیگر حصہ لینے والے ایم ایس ایم ایس کی حوصلہ افضائی کی جا سکے افتتائی اجلاس میں جوالہ لہرو ٹیکنالوجی یونیورسٹی وزارت تجارت، حکومت تلنگانہ، ٹی ہب، جے ہب، برطانی ڈیپیوٹی ہائی کمیشن ایران کے کاؤنسلیٹ جنرل، انڈو جرمن چیمبر آف کومرز، ریمکی انویرون سابقہ سپیشل چیف سیکرٹری عجی مشرا، موجودہ سپیشل چیف سیکرٹری سنیل شرمہ تلنگانہ کی یدادری کلیکٹر، پاملہ ستپتی اور دیگر ملخرینین بھی موجود تھے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راؤ نے آج کولاپور مہاراشترا کی مہالکشمی مندر میں ایک خصوصی پوجہ کی ایک ماہ میں یہ ان کا مہاراشترا کو دوسرا دورہ ہے وزیر اعلیٰ نے گجشتہ ماہ مہاراشترا کے وزیر اعلیٰ ادب تھاکرے اور انسی پی لیڈر شرط پوار سے خومی سیاست پر باتشیت کے لیے ملاقات کی تھی کے چندر شکر راؤ خومی سطح پر بی جے پی کے خلاف مختلف ہم خیال جماعتوں کو اکٹا کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں چیف منسٹر کولاپور کی مہالکشمی مندر میں پوجہ کے بعد آج شام ہیدر آباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے تلنگانہ میں برقی شرحوں میں اضافہ ہو گیا ہے اضافی برقی شرحوں پر یکم اپریل سے عمل آوری ہو گیا تلنگانہ اسٹیٹ الیکٹرسٹی ریگولیٹری کمیشن کے چیرمن تیر انگاراؤ نے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ دونوں ڈسکامس نے پانچ سال کے لیے برقی شرحوں میں اضافہ کی تجویز کمیشن کے سامنے پیش کی تھی جس پر سارفین کی رائے حاصل کرتے ہوئے کمیشن نے ڈسکامس کو برقی شرحوں میں اضافہ کی اجازت دی انہوں نے کہا کہ ڈسکامس نے مالی سال دوہزار باوی ستیویس کے دوران مالیتی آمدنی کے سولہ ہزار کروڑ روپے کے فرق کو گھٹانے کی تجویز پیش کی تھی جس پر کمیشن نے چودہ ہزار دو سو سینٹیس کروڑ مالیتی آمدنی کے فرق کو گھٹانے کی اجازت دی ہے چیرمن ای آر سی نے کہا کہ گھر لو سارفین پر پچاس پیسے فی یونٹ اور سنتی سارفین پر ایک روپیہ فی یونٹ اضافی کی منظوری دی گئی ہے اضافی برخی شہروں پر یکم اپریل سے عمل آوری کی جائے گی پیٹرول ڈیزل اور پکوان گیاز کی خیمتوں میں اضافی کے خلاف کانگریس کی جانب سے آج احتجاج کیا گیا اس موقع پر احتجاجی کانگریسی قائدین اور کارکنوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اضافی خیمتوں کو فوری واپس لینے کا مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دور میں عالمی سطح پر قام تیل کی خیمتوں میں اضافی کے باوجود گیاز پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جاتا تھا ایل بی نگر کانگریس کے انچارج مال ریڈی رام ریڈی لنگو جی گوڑا کارپوریٹر راج شکر کانگریس کی خاتون کارکنوں اور دیگر نئی ستجاج میں حصہ لیا اس موقع پر مرکز کی موڈی حکومت کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی تلاپیہ مجلی درامت کرنے والی سرکردہ کمپنی فیشن نے دنیا کے سب سے بڑے فریش وارٹر ایکوہ کلچر پروجیٹ کے تلنگانہ میں قیام پر رضا مدی کا اظہار کیا ہے اس طرح یہ کمپنی میڈ مانئر ریزروائر راجنہ سلسلہ زلے کے خریب اپنے اس پروجیٹ کے ذریعے اس تلگو ریاست میں تقریباً ایک ہزار کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرے گی یہ اعلان کمپنی کے صدر نشین وہ سی ای او منیش کمار نے امریکہ کے سان جونز میں تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی تارکرامارو سے ملاقات کے بات کیا تارکرامارو تلنگانہ میں سرمایہ کاری کو راقب کرنے کے لیے ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں ان کے ساتھ ایک آلہ ستھی ریاستی وفد بھی ہے اس دورے کے دوران وہ وہاں کی سرکردہ کمپنیوں کے ذمہ داروں سے ملاقات کر رہے ہیں اسی ملاقات کے سلسلے میں ایک حصے کے طور پر یہ ملاقات ہوئی فشن کمپنی دنیا بھر میں تلاپیا بچلی کو درامت کرنے کے لیے کافی مشہور ہے اور یہ امریکہ میں فروزن فوڈ کو درامت کرنے والی بڑی کمپنی بن گئی ہے بیرسٹر اسدودین اویسی ایم پی وہ صدر کل ہند مجلس سے اتحاد المسلمین کی ہدایت پر جناب سید احمد پاشا خادری مہتمد عمومی و رکن اسمبلی نے آج پتھر گٹی رنگ لی کھٹی اور اطراف کے علاقوں کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے بلدی برقی آبرسانی کے مسائل کا جائزہ لیا اس موقع پر بلدی برقی آبرسانی کے اوٹداروں کے ساتھ ساتھ اتدائی مجالس کے اوٹدار بھی موجود تھے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس دورے کے دوران ایس ڈیبلو ڈرین سیور لائنز کے کاموں سڑکوں وارٹر لائنز کے کاموں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے انہوں نے توقع ظاہر کی کہ جلد ہی ان کاموں کی تکمیل ہو جائے گی آر ٹی اے کی جانب سے اپریل سے گاڑیوں کے رینیول چارجس میں اضافہ کا امکان ہے پرانی گاڑیوں کے رینیول کے لیے وصول کی جانے والی فیس میں بھاری اضافہ کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے ساتھی فٹنس ریجسٹریشن کے چارجس میں بھی اضافہ کیا جائے گا جس پر عوام نے تشویش کا اظہار کیا ہے تلنگانہ کیاب ٹریڈ یونین نے اضافی قیمتوں کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے میڈیم گوڈز پیسنجر گاڑیوں اور ہیوی گوڈز کے علاوہ پیسنجر موٹر گاڑیوں کے رینیول چارجس میں بھی بھاری اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے سعید آباد میں او بی سی مورچے کے کنوینر راجیش کی جانب سے شہید دیوس کا احتمام کیا گیا اس موقع پر کون کے اتیے کے کیمپ منقض کیا گیا اس کیمپ میں صدر سرندر ریڈی سعید آباد ڈیویزن کارپوریٹر کے عرونا اور دوسروں نے شرکت کی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے عرونا اور دیگر نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینے والے تمام افراد کی خدمات کو یاد کیا انہوں نے کہا کہ تیویس سال کی عمر میں بھگت سنگھ سکدیو اور ان کے ساتھیوں نے جان کی قربانی دی انہوں نے کہا کہ برطانوی راج سے ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے ان کی قدمات ناخابل فراموش ہیں بی جے پی لیڈر جی سریکانت نے کہا ہے کہ ریاست میں بی جے پی کا اختدار یقینی ہے سوریا پیڈزلے کے حضور نگر میں انہوں نے بی جے پی کا پرچم لہرائیا بعد ازا موٹر سیکل ریالی نکالی گئی انہوں نے اس موقع پر کہا کہ بی جے پی کے برسر اختدار آنے پر ریاست کے تمام غریبوں کو مکانات فراہم کیے جائیں گے انہوں نے الزام لگایا کہ ٹی آر ایس اور کانگریس نے غریبوں کو دھوکا دیا ہے ڈسٹرک میڈیکل ہیلت آفیسر ڈاکٹر سرنیواس راو اور ڈاکٹر روی تیجا نے شاہن نگر کے مکہ آئی ہاسپٹل پہنچ کر ہاسپٹل کا معاینہ کیا اور ہاسپٹل کی قدمات کا تفصیلی طور پر جائز آلیا ہاسپٹل کے ڈائریکٹر جناب محمد باجابر آئی سرجن ڈاکٹر الطاف اکبر عبدالعزیز الحداد کے ساتھ انہوں نے ہاسپٹل کی سٹاف سے بھی ملاقات کی اس موقع پر مقامی سابق کارپورٹر جناب صالبہ حمید اور بارکس بیت المال کے جناب محمد بابر کے علاوہ عبدالرحمان باکوبن حبیب محسن اور دوسرے موجود تھے برخی چاجز میں اضافے کی خلاف سنتوشنگر چورہے پر سی پی ایم کی جانب سے اعتجاج کیا گیا اس موقع پر سی پی ایم زلہ سیکرنٹری سمیہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فی یونٹ پچاس پیسے کا اضافہ افسوسناک عمل ہے انہوں نے کہا کہ سو یونٹ پر دو روپے کا اضافہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس اضافے کے ذریعے ریاستی حکومت نے عوام پر نامناسب بوجھ ڈالا ہے انہوں نے ان چارجز کو واپس لینے کا مطالبہ کیا یادوں طبقے کے افراد نے نرمل لیزیلے کے پیمبی پولیس اسٹیشن کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی کل شب شادی کی تخریب میں گھر کے خریب رخص کرنے والوں کو سبنسپیکٹر کی جانب سے مارپیٹ کا الزام لگایا گیا پولیس کے خلاف ان افراد نے نارے بازی کی انہوں نے الزام لگایا کہ چھوٹے بچوں کو تک عیسائی نے نہیں چھوڑا انہوں نے سبنسپیکٹر کے خلاف فوری کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا پیٹرول اور گیس کی خیمتوں میں اضافے کے خلاف ٹی ایر ایس آزم پورا کی جانب سے چادر گھاٹ تک احتجاجی ریالی نکالی گئی اس موقع پر احتجاجی خالی سرنڈروں کے ساتھ سڑکوں پر بیٹھ گئے جنہوں نے موڈی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی انہوں نے ان قیمتوں کو فوری واپس لینے کا مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا اور کہا کہ اس سے عوام کے بوجھ میں اضافہ ہو گیا ہے جو پہلے ہی پریشان ہے اس احتجاجی پروگرام میں سعید آبال، موسیران باغ، آزم پورا کے ٹی ایر ایس کے قائدین اور کارپنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مینیڈنگ ڈیریکٹر بنگلورو ڈاٹ کام عالم پاشا نے کہا ہے کہ ہجاب سے متعلق سپریم کورٹ سے بہتر فیصلے کی توقع کی جا رہی ہے انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو مذہبی معاملات میں علماء اکرام اور اکابرین کی رائے حاصل کرنی چاہیے ہر مذہبی مسئلے کو عدالت سے رجوع کرنا مناسب نہیں ہے انہوں نے کہا کہ مذہبی قیادت کو جس طرح سے رہنمائی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی عالم پاشا نے کرناٹک میں عقافی جائدادوں کو ناجائز قبضوں سے آزاد کروانے کے لیے کئی اہم سیاسی قائدین پر مخدمات دائر کیے ہیں انہوں نے کہا کہ کرناٹک ہائی کورٹ کا ہجاب سے متعلق فیصلہ مسلمانوں کے خلاف ہے سپریم کورٹ میں فیصلہ خلاف نہیں آئے گا ایسا انہیں توقع ہے ونگ سندیا ایشیا کا سب سے بڑا شہری ہوابازی کا شو بیگم پیٹ ائرپورٹ میں شروع ہوا جو اتوار تک جاری رہے گا وزیر شہری ہوابازی جوتی رادیت سندیا جمعے کو اس شو کا افتتا کریں گے فکی اور وزارت شہری ہوابازی کی جانب سے مشتری کا طور پر اس شو اور نمائش کا احتمام کیا جا رہا ہے دو دن عوام کے لیے اس شو کی اجازت رہے گی ابتدائی دو دن بزنس میٹنگز اور کانفرنسز ہوں گے نئے مخرر کردہ تلنگانہ اخلیتی کورپریشن کے چیرمن محمد امتیاز عساق نے آج اخلیتی کورپریشن کے دفتر کا دورہ کیا انہوں نے ان کا چیمبر بھی دیکھا جہاں وہ اگلے ہفتے چارج لیں گے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اخلیتی مانارٹی کورپریشن کے چیرمن کی حیثیت سے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راؤ کا شکریہ آدھا بھی کیا اس دورے کی اصل وجہ سٹاف سے روبرو اور امڈی کرانتی ویسلی سے ملاقات تھی اس دورے میں ان کے ساتھ سابقہ حج کمیٹی چیرمن محمد مسی اللہ خان ٹی آر ایس کے سینئر لیڈر بدر الدین اور دیگر پارٹی لیڈرز اور ورکرز بھی موجود تھے ٹی آر ایس کے ساتھ 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 ساتھ